بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے جون ابراہم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام ابراہیم خلیل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آئی لیٹر سے کچھ نیمز بتا دیجئے جس کی میننگ اینڈ نسبت خوبصورت ہوں گرل کے نام بتا دیجئے جزاک اللہ خیرہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ انہوں نے آئی لیٹر سے گرل کے نام کی درخواست کی ہے میں نے آئی لیٹر سے شروع ہونے والے گرل کے کچھ نام منتخب کیے ہیں جو معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ نام ہم اپنی بیٹی کے لئے رکھ سکتے ہیں منتخب کر سکتے ہیں چنانچہ آئی لیٹر سے شروع ہونے والے ناموں میں ایک نام ہے انجیلا انجیلا کے معنی آتے ہیں صاف اور شفاف انجیلا نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یہ معنی اس کے اچھے ہیں ایک نام ہے عشرت عشرت کے معنی آتے ہیں اچھی زندگی خوشحالی عشرت نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے عفت عفت کے معنی آتے ہیں پاک دامنی عفت نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے انب انب اس کے معنی آتے ہیں انگور کے عرب زبان کے اندر انب انگور کو کہتے ہیں انب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے عیشہ 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 کے معنی آتے ہیں زندگی خوشعیشی یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے علمہ علمہ کے معنی آتے ہیں جاننا جانکار جاننے والی علمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ایک نام ہے عیشاء عیشاء یہ اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا اس لئے عیشاء نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام چونکہ ایک نبی کی بیوی کا نام ہے اس لئے ان کی نسبت سے نام رکھا جا سکتا ہے یہ بھی ببرکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے عینایہ عینایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی عینایہ نام رکھ سکتے ہیں یہ معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے عفا عفا کے معنی آتے ہیں پاک دامنی یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی نام رکھنا درست ہے اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے عبادہ عبادہ کے معنی آتے ہیں عبادت گزار عبادت کرنے والی بندی عبادہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے ابتسامہ ابتسامہ کے معنی آتے ہیں مسکرانے والی خوشی مسررت والی اس لئے ابتسامہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ملتا جلتا ہے ایک نام ہے ابتحاج ابتحاج کے معنی آتے ہیں مسررت خوشی اور یہ ابتحاج نام لڑکا اور لڑکی دونوں کا رکھا جا سکتا ہے ابتحاج نام بھی صحیح ہے اس کے معنی خوشی مسررت یہ نام بھی رکھنا درست ہے اور صحیح ہے اسی طرح سے ایک نام ہے انارہ انارہ کے معنی آتے ہیں روشنی کے یہ بابی فعل کا مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں روشنی کرنا منور کرنا انارہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے انشراح انشراح کے معنی آتے ہیں کھلنا کشادہ ہونا کشادگی انشراح نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام ہے عرفانہ عرفانہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے والی اللہ کو پہچاننے والی عرفانہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے عصمہ عصمہ اس خواد کے ساتھ ہے اور عصمہ کے معنی آتے ہیں پاک دامنی اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں خداداد ملکہ یعنی خداداد صلاحیت اور عصمہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس لئے عصمہ نام یہ معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے عصمہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہیں ایک نام ہے عزہ عزہ کے معنی آتے ہیں عزت قوت شرافت غلبہ کافی سارے اس کے معنی ہیں تمام کے تمام معنی اس کے اچھے ہیں عزہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اہت خوبصورت نام ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے اکلیل اکلیل کے معنی آتے ہیں تاج جواہرات کا سرپیج اور اسی طریقے سے اس کے معنی آتے ہیں ہار پھولوں کا ہار اکلیل نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام ہے افرہ عام طور پر بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں افرہ افرح اگر نام رکھتے ہیں تو یہ فعل امرکہ سیغھائے گا اس کے مانا آئیں گے تو ایک مرد خوش ہو جا لیکن اگر یہ نام ہم کو رکھنا ہے تو پھر یہ نام ہم رکھیں گے افرح علف کے ساتھ میں اور پھر یہ مصدر ہوگا افرح کے معنی آتے ہیں خوش کرنا تو افرح نام ہم رکھ سکتے ہیں خوش کرنے کے معنی آتے ہیں خوش کرنا اس لئے یہ نام رکھنا بھی دروست دے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے اسرہ سکتے ہیں یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے تو یہ آئی لیٹر سے شروع ہونے والے یہ چند نام تھے جن میں کچھ تو صحابیہ کے بھی نام ہیں اور باقی معنی کے اعتبار سے جتنے بھی نام ہیں وہ صحیح ہے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ والم